اسلام علیکم شہر لاہور سے سریعام کا ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے آج کا یہ پروگرام اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ کرونا کے حوالے سے جب بھی بات ہو بہت سارے سوالات بہت سارے شکوک و شبہات ذہن میں آتے ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات یا ان شکوک و شبہات پر بات کر سکیں ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ ابھی حال ہی میں ایلون مسک جو کہ امریکہ میں آج کل ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں ٹیسلا ایک خاص قسم کی کار جو کہ سولر پاور سے چلتی ہے وہ اس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں ان کے ایک ٹویٹ نے تہلکہ مچا دیا دنیا بھر میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ہی دن میں چار مختلف کرونا ٹیسٹ کروائے جن میں سے دو ٹیسٹ نیگٹیو آئے اور دو ٹیسٹ پوزیٹیو آئے پاکستان میں بھی یہ بات ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روز کسی نہ کسی ذریعے سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک ہی شخص نے دو مختلف لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروائے ایک ٹیسٹ کرونا کا پوزیٹیو آیا ایک ٹیسٹ کرونا کا نیگٹیو آیا تو آج سریعام کی ٹیم اس حوالے سے بھی کچھ جانچنے کی کوشش کرے گی لاہور کی مختلف لیبارٹریز سے چاہے وہ سرکاری لیبارٹریز ہیں چاہے وہ غیر سرکاری لیبارٹریز ہیں وہاں سے اپنے نوائندوں کا کرونا ٹیسٹ کروائے گی اور دیکھے گی کہ کیا آیا ایک ہی شخص کا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو ہی آتا ہے یا پھر کسی خاص لیب سے نیگٹیو اور کسی دوسری لیب سے ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے سو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیسٹ کی کریڈیبلیٹی کیا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر اور دنیا بھر میں کرونا کے جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا وہ صحیح طور پر کیے جارے ہیں ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے اور پھر یہ کہ کرونا کے نام پر جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاری ہیں یا جن احتیاطی تدابیر کے اختیار کیے جانے کا کہا جا رہا ہے وہ کس قدر موثر ہیں اور کیا ان پر واقعی عمل درامت ہو بھی رہا ہے ایک عام آدمی اس سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں کاروبار اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں خدا نہ خافتہ کرونا کی یہ نئی لہر کیا رخ اختیار کر سکتی ہے پاکستان کا تاجر پاکستان کا بیزنس مین پاکستان کا عام شہری اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے ان تمام پہلوں پر اہم ترین پہلوں پر جو آپ سے جڑے ہیں جو مجھ سے جڑے ہیں ہم سب کی زندگیوں پر پوزیٹیبلی یا شاید بہت بری طرح سے سر انداز ہو سکتے ہیں آج کا یہ پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ جامعیت کے ساتھ منتب کر کے آپ خدمت میں پیش کریں بہت اہم پروگرام بہت اہم سوالات بہت سے اہم پہلو بہت سی اہم جہتیں بہت سارے اہم انکشافات اور خاص طور پر یہ کہ کیا کرونا کے ٹیسٹ اگر آپ پانچ لیبورٹری سے کرواتے ہیں تو ان کا نتیجہ ایک ہی آئے گا یا نہیں آج کے سریعام میں ٹیم سریعام آپ کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ دکھائے گی یہ نوکر حسین ہے اور اسے باجہ بھی کہتے ہیں کارلٹ بھی کہتے ہیں ویسل بھی کہتے ہیں جو یہ بجاتے ہیں یہ پرانے وقتوں میں جب بجایا کرتے تھے تو یہ اطلاع ہوتی تھی شہنشاہ معظم کی آمد کی کرونا بھی بدخسمتی سے ایک بادشاہ کی طرح اس دنیا میں آیا لیکن ایک ظالم بادشاہ کی طرح ایک ایسے بادشاہ کی طرح جس نے غریب سے اس کی روٹی چھین لی ایک ایسے بادشاہ کی طرح جس نے ہر جانب موت بانٹ دی تو آئیے لاہور کے شہریوں سے بات کرتے ہیں لاہور کے تاجر رہنماوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ جس کا نام کرونا ہے یہ ان کی زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے آئیے تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں تجارت کے گڑ مرکز جسے ہال روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہال روڈ آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے موبائل فونز کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے لاہور شہر کی شہرہ گہ معیشت کے اعتبار سے وہاں کے تاجر رہنماوں سے بات کریں گے لیکن آپ کو تھوڑے سے مناظر دکھاتے ہیں ان پانچ مختلف لیبارٹریز کے جہاں ٹین سریعام کے نوائندوں نے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہوئے کرونا کے ٹیسٹ کروائے ایک ٹیسٹ چکتائی لیب سے کروایا گیا ایک کلی لیب سے کروایا گیا ایک ٹیسٹ ڈاکٹرز ہاسپیٹل سے کروایا گیا ایک نیو اسپتال سے کروایا گیا اور ایک سرکاری کیمپ لگایا گیا تھا گلشن رابی میں وہاں سے کروایا گیا تو پانچ ٹیسٹ کروائے گئے یہ ذرا منٹاج دیکھئے اور پھر ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا یہ پانچ کے پانچ ٹیسٹ نیگیٹیو آئے پوزیٹیو آئے یا ان میں سے کچھ ٹیسٹ نیگیٹیو تھے کچھ پوزیٹیو تھے یعنی جو کریٹیبلیٹی ہے ان ٹیسٹ کی وہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے جاننا ایلون مسک کی اس ٹویٹ کے بعد جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا تاکہ ایک ہی دن میں ان کے دو ٹیسٹ نیگیٹیو آئے اور دو ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو یہ بہت اہم ہے جاننا کہ ٹیسٹ جو میتھوڈالوجی جو استعمال کی جاری ہے جو مشینہ استعمال کی جاری ہے کیا وہ ایکوریٹ ہیں یا نہیں تو یہ ذرا منٹاج دیکھئے اور منٹاج کے بعد پھر ہم تاجر رہنماؤں سے بات کرتے ہیں ہال روڈ پر många درست نے دیکھانی ہ lineup where看一下 میراھنیا جاں رہBox منٹ väldigtGBات بہتشان ٹیسٹ متغرق سے entradaš کرے جس ٹیسٹ یا بڑی ہمراہین قسم بست اب اسے کے بعد اسے موسیقی 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 جناب منٹاج آپ نے دیکھا اس کے نتائج ابھی آپ سے ہم شیئر کریں گے یہ کوئی آسان ٹیسٹ نہیں ہے کرونا کا بڑا تکلیف کے ٹیسٹ ہے بہت مشکل مراحل سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے پانچ بار یہ ٹیسٹ کروایا ہمارے نمائندوں نے اب پانچ کے پانچ ٹیسٹ کا ریزلٹ ایک ہی تھا یا ریزلٹ مختلف تھا یہ جاننا بڑا اہم ہوگا اور اس سے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزوں کی سمت متعین ہوگی کہ کیا پاکستان میں کرونا کے ٹیسٹ بھیق طور پر کیے بھی جا رہے ہیں یا نہیں لیکن کرونا کی جو صورتحال ہے وہ متاثر کیسے کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ہال روڈ پر تاجر رہنما موجود ہے بابر محمود صاحب ہے ان کی ٹیم ہے باقی لوگوں سے تعرف کرتے ہیں اور ذرا جانتے ہیں کہ وہ ان دنوں کن پریشانیوں سے کن مشکلات سے گوگر رہے ہیں ان کے لوگ کن پریشانیوں یا مشکلات سے گوگر رہے ہیں اور اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک شخص متاثر نہیں ہوتا ایک شخص متاثر ہونے کا مطلب ہے یہ پورا بازار متاثر ہوگا بازار متاثر ہونے کا مطلب ہے شہر خدا نہ خاصتہ متاثر ہوگا بلکہ پورے ملک کی معیشت متاثر ہوگی تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان شخصیات کو وہاں پہ اس مقام پر لاکر کھڑا کیا ہے جہاں یہ پاکستان بھر کی معیشت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ کا شکریہ وقت نکالنے کے لیے ابھی اس وقت جو بازار کی صورتحال ہے ذرا ایک تو اس پہ بتائیے ہمیں کہ کیا لوگ احتیاط برت رہے ہیں ایس او پیز پر عمل درامت ہو رہا ہے ہو سکتا بھی ہے یا نہیں ظاہر پاکستانی معاشرے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے یہاں کے لوگوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ان کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے ان کی سمجھ بوجھ کو بھی دیکھنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدی کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان میں جو ہم آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں تو میں حکومت ہے پاکستان سے کہوں گا چاہے یہ حکومت ہو یا وہ قرارو الاسن صاحب اپنی ٹیم کی جان کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اتنے اہم آپ کو راز افشاہ کر کے دیتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی نہیں نکلتا جتنا وہ رسک لیتے ہیں تو اب آتے ہیں کرونا کے والے سے سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا آپ نے جو کرونا کے ٹیسٹ کروائے ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہے لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں وہ ایک جیسا نہیں ہوگا مختلف ریزلٹ ہوں گے تو اس کے ساتھ اللہ کرے کہ ایک جیسے ہی ہو لیکن اسی وجہ سے اگر یہ ٹیسٹ ایک جیسے نہیں ہوتے تو یہ عوام کو کنفیوز کرتی ہے سوالیاں نشان ہیں تو اس لیے عوام تھوڑی نا ایزی ہو جاتی ہے رہی مارکٹوں کے حساب سے بات تو میں آپ کے چینل کے وساست سے اپنے دکان درہ کوئی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں تاظر براتری کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ہر حال میں ایسو بیز پر عمل کرنا چاہیے اور کرنا ہے ہم سب کو کچھ نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ ماسکہ استعمال کرنا ہے تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے دوسرا یہ دکانے بند کر کے کاروبار بند کر کے گھر بیٹھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ ماسکہ استعمال کریں انسپیشلی جب آپ انسائیڈ اندر دکان کے ہیں تو وہاں ذرا خاص طور پر اس کا ہے خاص طور پر یہ جیسی ہار روڈ جیسی یا شہر کی بری بری مارکٹیں ہیں وہاں تو ہر ایک کو ماسکہ استعمال کرنا چی یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگ باتیں دیڑ سے مانتے ہیں چلتی نہیں ہمیں سمجھ آتی تو میں تاجر برادری سے کہوں گا ابھی سمجھ جائیں ابھی سمجھ جائیں یہ سارا پریشر کاروبار پہ آئے گا جو مرضی کریں آستہ آستہ دیکھنا سمار لوگ ڈاؤن مختلف علاقوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر یہ چلتا ہے چلتا ہماری اپنی نلیکی کی وجہ سے مارکٹیں باندھونے کی طرف آئے گا آپ تجویز دینا چاہیں آپ ای آر بھائی کے پلیٹ فارم سے آپ نے جو افسر کیا ہو کوئی ایسی بات جو شیئر کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبرار بھائی شاہ صاحب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے جو کے درمیانہ طبقہ جہاں ان کے پاس سے جن بندوں کا روزگار لگا ہوا تھا وہ بروزگار ہو چکے ہوئے ہیں دوبارہ ہم ابھی تک اس لاؤگ ڈاؤن کے بعد سٹیبل نہیں ہوئے ایسا ہی ہے اب جو حالات دوبارہ لاؤگ ڈاؤن کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے اس میں گورنمنٹ کے کیا فوائد ہیں وہ ہمیں نہیں پتا اس چیز میں کیا معاملے ہیں اپوزیشن کے کیا معاملات ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ملک کی معیشت مکمل طور پر جو ہے نا وہ بلکل فائٹ اپ ہو جائے گی درمیانہ طبقہ پس چکا ہے اب گورنمنٹ کو اس کا کو سنوشن بیٹا کے چلو شند میں لوگ ڈاؤن کرنے اب تم کے پاس وہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہے وہ خود تو جلسے کرتے پھرنے ہیں تو وہ کس موں سے لوگ ڈاؤن یعنی کوئی بھی چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے کسی کے پاس بھی اب لوگ ڈاؤن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں پتے پتا یہ اتنے اتنے بڑے مجمع کٹھے کیے جا رہے ہیں اپنی دورت کے لیے ہمیں کہو تو دکاندار تو نہیں مانے گے اور ہم دکانداروں کا ساتھ دیں گے لیکن پھر بھی دکانداروں سے یہ ضرور کہیں گے کہ ماسک کا استعمال ضروری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری طرف سے کوئی کمینی ہونی چاہیے ہم نے ایس او پیز پر عمل کرنا ہے اور اپنے کاروبار کو بچانا ہے اور ایک دوسرے کا خیار رکھنا ہے جناب تو بس دیکھیں آپ کے لیڈر جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں جن کے نام دیکھتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ تاجر ہیں وہ یہ نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے وہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں تاجروں کا فائدہ ہے جو لوگ یہاں آرہے ہیں بزنس کے لیے ان کا فائدہ ہے چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ کسی دکان کے اندر جا رہے ہیں جب آپ کسی انڈور جگہ میں بیٹھے ہیں کوشش کیجئے باہر بھی لیکن ایٹ ٹائمز اوائیڈ نہیں کر سکتے آپ ایسی سیٹویشن کو لیکن جب آپ دکان کے اندر ہیں کسی کاروباری جگہ کے اندر موجود ہیں تو خدا کے لیے ماسک پہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بابر بھائی نے بھی بار 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 توجہ مفضول کروای ہے انشاءاللہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری تاجر برادری ہے وہ اس سے ضرور سبق سیکھے گی امپورٹنٹ چیز یہ جس طرح بابر بھائی نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر پانچ کرونا ٹیسٹ کروائے ہیں تو شاید ان کا ریزلٹ سیم نہ ہو اور یہی وہ چیز ہے یا اس ہی طرح کی وہ چیزیں ہیں مثلا مختلف اسپتالوں کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ کرونا تھا نہیں لیکن مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کروا دیا اس طرح کی جو ویڈیو سامنے آتی ہیں تو اس سے کنفیوشن بڑھتا ہے کنفیوشن کیا بڑھتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کرونا ہے نہیں یہ ڈراما ہے اور جب کرونا کو لوگ سیریس نہیں لیتے تو ایس اوپیز پر عمل نہیں کرتے جب ایس اوپیز پر عمل نہیں کرتے تو دیفنیلٹی کرونا کے پھیلاؤں کا باعث بنتی ہے ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے آگے چل کر سب سے امپورٹنٹ پارٹ آج کے اس پروگرام کا کہ ہمارے جو نتائج تھے پانچ مختلف کرونا ٹیسٹ کے وہ کیا تھے سرکاری اسپتالوں سے بھی اور پرائیوٹ لیب سے بھی تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی تاریخی ہائی کوٹ میں اور یہاں آنا ہمیشہ ایک بڑے احزاز کی بات ہوتی ہے ایسے ایسے جید وکلا اس امارت سے پیدا ہوئے ایسے ایسے شاندار ججز یہاں تشریف لائے اور پھر ایک لیگیسی چھوڑ کر گئے کوٹس کے اندر جو ایس اوپیز ہیں ان پر عمل درامت پریکٹیکلی ممکن ہے ہو پا رہا ہے کس سطح ہو پا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم جب جانتے ہیں خاص طور پر لوئر کوٹس کے اندر تو وہاں تو اتنا پریشر ہے کیسز کا بھی اور لوگوں کا بھی کہ چاہ کر بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے ہم وہاں پہ ایک لیگیسی سب سے بلہ آپ کا دلائی شکریہ آئے 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 کا آپ یہ بات کر رہے ہیں لوئر کوٹس کی سر جو ایس اوپیز ہیں یہاں پہ آئی کوٹ میں فالو کرنا بڑا مشکل ہوگی ہے آپ تھوڑا لیٹ آئے اگر فرض کہ رہے ہیں آپ دے ٹائم آتے ہم جانبوز کے لیٹ ہیں اسی برامدہ میں آپ کو انسپیکشن کرواتا ہے اسی میں یہ کوٹس ہیں یہ سامنے شہباد جیزی صاحب کی کوٹ ہے یہ جیسے شہرام صرف صاحب کی یہ دونوں فوجداری کوٹس ہیں یہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے اس کے بعد آپ دوسری کوٹ سے چلنج ہیں اس سائٹ پہ چوئی مشتاق صاحب ہیں سردار احمد نئیمہ سر وہاں پہ تو آپ سمجھئے کہ وہ کرونا کا گھاڑ ہے شروع سٹارٹ سے بھی جاؤں یہ کرونا سٹارٹ ہوا ہماری یہی بار بار ہم سے ان سے رکراسی چیز جیسے صاحب ہیں وہ خدا آرہا کہ اس کو کرٹین کریں اس کو اس کو کیٹیکرائز کریں اور نہیں کوئی نہیں مانتا ہی کوئی نہیں اب اصل بیسک ایشو یہ بھی ہے کہ ایک تو ججز کی قبی ہے پیچھے کرونا کے لاکڈاؤن کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ پیچھے سے بیک لاؤک آیا پورا پریشر بھی جو رہا تھا اب اس کی وجہ سے اب ججز بھی مجبور ہیں ہم کیا کریں اب صرف اگر ہم یہ بھی کریں کہ صرف جس وکیل کا کیس ہے پر پیٹیشنر اور رسپارنٹس آئی جائے تو پھر بھی کوٹ جو نا اوور برڈن ہو جائے ہر ایک کوٹ کا یہ آرہا ہے اب یہ ہوگا تو کام وہ ایس او پی سفائل ہو اور بلکل بات یہ کہ پھر بھی باتیں اوور برڈنٹ چونکہ چیزیں ہیں مجھے ایک عام وکیل کی حصیت سے جن کے آپ نمائندگی کرتے ہیں بتائیے کہ ان کے معیشت پر یا ان کے روزگار پر یا ان کے کام پر کتنا فرق پڑا ہے جب ہم لاکڈاؤن کی سیچوئیشن میں تھے اور اس کے بعد سے اب تر اور خدا نہ خافتہ اگر دوبارہ لاکڈاؤن کی طرف جاتے ہیں ایک عام وکیل کی حصیت سے وہ تو تیتری دیر لاکڈاؤن کے بعد بھی ایک پریزنٹ مجھے پتا ہے کہ آل اوور پنجاب جیسے گورنمنٹ آف پنجاب سے جیسے وہ میں نے وہ فنڈ کی ایڈ نے دیئے جس طرح لوکوں پر اکاموڈر کے ساتھ بہت مشکل ہے تو پھر کیا کیا جائے سر آپ ہماری زرہ گرز پر تھوڑی رہنوائی فرمائیے کہ ہونا کیا چاہیے دیکھے دنیا بھر میں ابھی ہم ریسنٹی کچھ ملکوں میں گھوم کے بھی آئے کہنے کو تو وہاں اسو بھی فالو کی جارہی مثال کے تو پہ میں آپ ایک ایک جامپل دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ رائے اس پہ دیجئے اپنی کہ آپ ائرلائن کے اندر جاتے ہیں وہ آپ کو بڑی بہترین فیس شیلڈ دیتے ہیں آپ کو بڑا بہترین ماسک دیتے ہیں آپ کو سیفٹی کٹ دیتے ہیں جس کے اندر ہینڈ سینٹائزر بھی اور اللہ اللہ دنیا جہان کی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کیا بات ہے اکرار بھئی وہ بہر والی ائرلائن میں دیتے ہیں ہمارے ملک میں نہیں دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے رہے گی کوزیشن نہیں پہنے دو تین سفر گئے ہیں وہ یہی آلا دیسی معاملہ یہ ہے نہیں جو باہر والی ہوئی ہیں جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کا ایک ٹریول جب کرنا ہے تو آپ نے کھانا بھی کھانا ہے آپ نے پانی بھی پینا ہے اس فیس سیل کو ریموو بھی کرنا ہے ماسک بھی اتارنا ہے آپ نے واش روم بھی سیم یوز کرنا ہے جو پورا جہاز یوز کر رہا ہے سو ایس او پیز فائن آپ کہنے کی حد تک تو فالو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی سر کتنا ممکن ہے کہ اس پر مل درامت کیا جا سکتا اور یہ اسی کے ساتھ جینا پڑے گا اب میں ایک تو بڑی خوش ہوئی کہ آپ سے آپ نے اس کو لائٹ کیا ہے اور کرنا چاہیے یہ بہت ہی ہمارے معاشرے کی اہم جورت ہے دوسرا رہ گیا کہ اس میماری میں یہ اتنی خطرناک ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج بھی نہیں ابھی تک سمجھ بھی نہیں آرہی ہے ابھی تک علاج کوئی نہیں آرہی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا اگر زیادہ کرے تو جیسے میرے فاضل ایک اچھے سمجھ داد دوست نے میں بڑے عودے پہ ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وقلہ کی جو مالی حالت ہے وہ بھی بہت کافی حد تک اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہی ہو سکتے تو پیشلے جنہوں انہوں نے کوئی مہربانی کی تھی کہ کوئی وقلہ صاحبان کے لیے ہر فیکٹی میں لگڈ وائزر مقرک کیے جائے وہ بھی نہیں اس پہ امرض رامض ہوا اب یہ ہے کہ جب تک یا تو اس پہ امرض رامض ہو اور سختی کے ساتھ ہو دوسرا رہ گیا کہ یہ آفاق سماوی آفاق ایسی ہے کہ جس میں ہم کنٹرول نکتے ہیں یہ قدر کی طرف سے آیا ہمیں سب کو معافی مانگی جائے اپنے رامض اور یہ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بھی اس طرح عذاب آئے ہیں اور یہ بھی ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ہماری اپنی ہی کتائیوں کی وجہ سے یہ سب کو چھوڑ رہا ہے ایک تو ہمیں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دوا کرنگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو پراپر ٹھیکے پہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت کروائیں اور یہ کروانا ضروری ہے ٹھیک ہے کرائیسز آتے رہتے ہیں لیکن اس کرائیسز میں ہمیں سب مل کے سب کی ذمہ داری سو لیٹس سی ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے تین ہم نے پرائیویٹ لبارٹری سے اور دو فو دیٹ پتہ لگ سکے کہ ہمارا جو یہ ٹیسٹنگ کا سسٹم ہے یہ کتنا ایکوڑیٹ ہے سب تینکیو سو مچ آنرڈ میٹنگ یو آپ لوگوں سے مل کے بات کر کے بہت اچھا لگا سب تینکیو سو مچ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں میاں تاریخ مزبا صاحب آپ فیزیڈنٹ ہیں لاہور شیمبر کے ہم شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے بڑی مصروفیت میں سے وقت نکالا لیکن آپ سب سے ریلیونٹ شخصیت ہیں سوالے سے بات کرنے کے لیے بہت جب بھی کرونا کی بات آتی ہے تو بھوک روٹی ملے گی نہیں ملے گی میرے کرزے کا کیا ہوگا جو میں نے دینا ہے میں نے جو لون لیے ہوئے ان کی انسٹالمنٹس کیسے جائیں گی میرا گھر کیسے چلے گا میرے کچن کا کیا ہوگا میرے بچوں کی فیز کیسے ادا ہوگی وغیرہ وغیرہ سو معیشت ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی کو ریلیٹ کرتی ہے کرونا کی جب بھی نہیں لہراتی ہے کرونا کی جب بھی بات ہوتی ہے اور آپ سے بہتر سر کوئی نہیں جانتا کہ ایک انڈرسٹریلسٹ کیسے سفر کر رہا ہے یا کہ خدا نہ خاصتہ کر سکتا ہے اس کا ورکر کیسے سفر کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اس وقت ایک جو خوف ہے سنتکاروں کے اندر اور سنتکاروں کے جو کام کرنے والے ہیں جو ان کے ورکرز ہیں ان کے اندر اس کو آپ فیل کر رہے ہیں وہ محسوس ہو رہا ہے اور اگر فیر ہے تو کیا احتیاط بھی کی جاری ہے لوگوں کی طرف سے یا بس پھر اللہ کے آسرے پر چھوڑا ہوا ماملہ سیکنڈ ویڈ کے قویٹ کیا ہے اس کو میرے خواب سے پاکستانی امام بہت ایزی لے رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہے نہیں جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ایسو پیس فالو کیے تھے اس طرح فالو نہیں کیا جا رہے ہیں انڈسٹری میں پھر بھی ہو رہے ہیں ہمارے مارکٹ کے کافی بھائی آتے ہیں ان کو بلاتے رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اپنے مارکٹوں میں پلیز آپ ذرا ایسو پیس کو فالو کریں اپنے جو آپ کے ایمپلوئیز ہیں ان کو بھی اور جو کسٹومرز آتے ہیں تو کرونا سے بزنسز تو بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں آپ جو سیکنڈ وی پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں پاکستان میں پھر بھی اللہ میں یہ نربانی ہے ہمارا کچھ سسٹم چل رہے ہیں ہماری گومنٹ سے یہ ہی ہے کہ جو سمارٹ پولیسیز انہوں نے پہلے کیا تھیں اسی طرح ملک کو چلایا جائے بند نہ کیا جائے مارکٹس کو جو آٹھ بجے کے بعد آپ چھے بجے لے کے آرہے ہیں میرے خیال میں وہ غالت چیز ہے انہوں نے بارہ بھی تک کھلا رہنا چاہیے ایس اپیس فولو کرے ہیں رش نہ مچے جب آپ دیکھیں دیکھیں آفیسز پانچ بجے بند ہوتے ہیں ورکن وومن بھی ہیں بچوں سے بچوں گاتے تین چار بچ جاتے ہیں تو تین سے آٹھ بے چار بچے کے درمیان جو مارکٹوں میں رش مچے گا شاپس پر تو میرا خیال میں اس کے دس بجے کرونا نہیں ہو کیا نہیں ہوگا یہی کہ دس بجے کے بعد کیا سو جاتا ہے کرونا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن میں یہ بہت بہت ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہو کیونکہ مجھے لگتا کہ شاید میری کوئی نالائٹی ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا اس کے پیچھے کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اگر آپ چھ بجے یا آرٹھ بجے مارکٹ کو بند کر دیتے ہیں ریسٹورانز کو بند کر دیتے ہیں شادی ہالز کو بند کر دیتے ہیں تو کرونا کو آپ کرٹیل کر سکتے ہیں مجھے میری ایک لے مین کی طور پر اپنگی نہیں ہے کہ آپ چومیس گھنٹے کے لئے کھول دیجئے سب چیزوں کو فو دیٹ وہ جو بھی رش ہے وہ الٹی میلٹی دیوائیڈ ہو جائے مختلف گھنٹوں کے اندر اگر آپ دو گھنٹے کے لئے چیز کھولیں گے تو سارے کا سارا رش سوپر مارکٹ ہے چاہے وہ بینک ہے چاہے وہ سکول ہے چاہے وہ عام بازار ہے تو وہ رش زیادہ بڑھے گا اور کرونا ایلٹی میلٹی زیادہ پھیلے گا تو جب آپ کی پولیسی میکر سے میٹنگز ہوتی ہیں جب آپ کی مختلف کمیٹیز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ اس کی کیا لوجک دیتے ہیں کہ ہم چھ بجے بند کر دیں گے یا ہم آٹھ بجے بند کر دیں گے کوئی لوجک تو ہوگی نا اس تنکن کے پیچھے کیا آرگومنٹ کیا دیتے ہیں ایک سارے لوجک ان کی یہی ہے کہ لوگ زیادہ گھروں پہ رہیں زیادہ باہر نہ نکلیں لوگ زیادہ بسیقلی تو ان کی یہی لوجک ہے لیکن حسود عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہم آدھ ازر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے ان سے میری ٹیلی فونک بھی چیز سے بات چلتی رہتی ہے ہم گورنمنٹ کی بلکل سپورٹ کرتے ہیں سٹیٹ کا کام ہے اپنی عمام کو بچانا اگر یہاں پر ڈیمک کھیل جاتا ہے خانہ آنا خاصل ہے ملٹیپلائی ایک اس طرح ہوتا ہے ڈیلی تو ہم ایس او پیز کو پورا فالو کرانا جاتے ہیں جس طرح ہم شادی کروں گے آپ نے بات کی تو انہوں نے بولا تین سو بار کینپی میں ہو سکتی ہے شادی اب جس طرح ہم تھنڈ کا موسم بھی آ رہا ہے ہیٹنگ سسٹم دھویاں ہمارے پاس لگ جاتے ہیں تو دانہ خاصتہ بارش ہو جائے اور آج کل تو ایر کنڈیشنگ اندر چلی نہیں نہیں اگر انڈر ہاولز میں بھی شادی ہو جاتی ہے اور ایس او پیز اسنا کے کامر کیے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ روے کہ جو ایس او پی فالو نہیں کرےا اس کا حکومت بے شاک بند کریں parable اللہ کیا threshold ہم ان کے ساتھ ہیں کبھی ان کو کیاں اور ماہے پاس کو پولٹری والے آئے ہوئے تھے پولٹری کے ساتھ فیڈ والے آئے ہوئے تھے رائس والے آئے ہوئے تھے جیولرز آئے ہوئے تھے جو عورتیں کپٹی بناتی ہیں بوتیکس ہیں وہ آئے ہوئے تھے اس سے تقریباً پچیس تیس سیکٹر ریلیڈیڈ ہیں سر ریسٹورن والوں کو بھی شامل کر رہا ہے زائر ان کے ساتھ بھی کوئی خیال ریسٹورن کو بھی یہ ظاہری بات ہے وہ ابھی تو 50% کپیسٹی پہ چلا رہے ہیں لیکن اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو پولٹری اور فیڈ اور جب آپ کا رائس ہے اس کا 30-40% شیئر شادیوں میں ہے گھروں میں نہیں ہے پولٹری جب ہیٹ ہوتی ہے تو فیڈ ملنے ہیٹ ہوں گی شادیاں نہیں ہوں گی جولرز کے کام بند ہو رہے ہیں کپڑے بنانے والوں کے کام بند ہو رہے ہیں خاص طور پر جو شادی ہال کے ساتھ جو اب سٹاف ان کا جو ہے موسٹلی وہ ڈیلی ویجر ہے اور یہ لکھوں میں ڈیلی ویجر جب شادیاں ہوتی ہیں جو چھ بجے سے لے کے یارم بہی تک رات کو ان کو لیتے ہیں کام کرنے کے لئے تو وہ کوئی لکھوں کی تعداد میں ڈیلی ویجر ہے جو اس وقت بلکل جاپلس ہو جائے گا اگر یہ دوبارہ اس طرح کے لکڈاؤن اور یہ کام شادیاں آپ کی اپنی صرف کیا فیل ہے کچھ ہے اس طرف ہم خدا نخافظہ جا رہے ہیں یا اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں کمپلیٹ لکڈاؤن سے ڈیفرنٹ نیوز آئی ہے ہمیں تو دونوں طرف سے کچھ لوگوں نے بولا کہ نہیں ہوگا کچھ لوگوں نے بولا پھر کمیٹی نے بولا کہ جی ہو رہے ہیں لیکن میرے خال میں اگر یہ شادی ہال کو کھول دیں 50% سے بھی کپیسٹی میں کہہ رہا ہوں نیچے لے جائیں ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہی تھی جو آپ یہ اپن ایر میں لے کے جا رہے ہیں ہماری 1.25% لوگ ہوں گے جو فارم ہوسز افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں شادیاں جو چھوٹی عبادیاں ہمارے کلسٹر جو ہیں چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے شادی ہالز ہیں وہاں پر گراؤنڈے کو ہی نہیں ہے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے شادی کے رانے کی گراؤنڈ کے جو گراؤنڈ ہیں پاکس ہیں ان پر پر بندیاں شادیوں کی تو جو عام ہمارا غریب آدمی ہے which is 95% of our population وہ وہاں پر گراؤنڈے کوئی نہیں ہے ان کے پاس option نہیں کوئی نہیں ہے ان کے پاس option یہی ہے جو چھوٹے شادی ہی رہے ہیں سر thank you so very much and again جسترمیان صاحب نے بھی کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گراؤنڈ کی پولیسی پر ابل درامت نہ کرنا چاہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی سوچ رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی سوچ رہی ہے مجھے گراؤنڈ کو بھی چیزیں تھوڑا سے سارا اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے for example یہ جو time limit ہے میری ایک layman کے طور پر بھی اور نیا صاحب نے بھی ایک حد تک اس سے اتفاق کیا کہ اس سے ultimately load زیادہ ہوگا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ ریسٹرانز پر آ جائیں گے یا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ مارکیٹس کے اندر آ جائیں گے یا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں پہنچ جائیں گے تو اگر آپ اس کو time کو تھوڑا پھیلا دیتے ہیں دکانیں یا مارکیٹیں یا ریسٹرانز زیادہ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ پھر وہ time کو divide کر لیں گے کوئی 9 بجا آئے گا کوئی 10 بجا آئے گا کوئی رات 12 بجے چلا جائے گا کوئی رات 12 بجے چلا جائے گا تو اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ نے ساہا تو انشاءاللہ ultimate says کو شکست دیں گے thank you so much آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کی efforts کا بہت شکریہ تو جناب اس وقت ہم اگر کرونا کے حوالے سے بات کریں اس وبا کے حوالے سے بات کریں تو سب سے relevant شخصیت پنجاب میں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو محترمہ یاسمین راشد صاحبہ ان سے ہم بات کریں گے کچھ آداد و شمار بھی اس وقت صورتحال کیا ہے صورتحال جا کس طرف رہی ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور خدا نہ خافتا آنے والے دنوں میں صورتحال بگڑے گی یا کسی طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کچھ سوال جبھی میرے ذہن میں ایک عام آدمی کے طور پر ایک صحافی کے طور پر ہم کے سامنے رہتے ہیں السلام علیکم آپ کے وقت دینے کا شکریہ ایک تو ظاہر ہے نمبرز آپ کے پاس بہت تیزی سے آرے ہوں گے مختلف ازداء سے بھی اور مختلف ذرائع سے بھی آپ اس وقت کی صورتحال کو تشویشناک کہیں گی آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو یا سمت بہت غلط ہے کرونا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ الحمدللہ سیچویشن انڈر کنٹرول لیکن تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر آپ دیکھئے تو کہ ستمبر کے شروع کی بات میں کرتی اور آپ اکٹوبر وغیرہ میں تو گراجول انکریز تھی اب ایک دم زیادہ انکریز ہونی شروع ہوئی ہے پچھلے دو ہفتوں سے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے آج کے دن میں اگر آپ دیکھئے تو سکس ہنڈرڈ اینڈ 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 یعنی چھے سو اٹھاون نئے کیسے سامنے ہیں دس لوگ اندقال کر کے ہیں چودہ ہزار ہمیں آج کے دن میں تکریباً چودہ ہزار ٹیسٹ کی ہیں تو تعداد یہ نیشو تکریباً کیا بنتی ہے یہ تو دیکھیں ایمپورٹن یہ ہے کہ ہم بھی ہم پولنگ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا جو ایک پروٹوکال وہ پولو کرے کہ آپ پیشنس کو ایڈنٹیفائی کریں اب دیکھیں جب ہم نے 658 پیشنس ایڈنٹیفائی کی ہیں تو ان کی ہم کانٹاکٹ ٹرسنگ کریں بلکل صحیح یہ دس ایڈرلیتیو کانٹاکٹ ٹرسنگ وہ تس پر ان کی فیملی کی شروع ہو جاتے تو ہمیشہ ریشو وہی بنے گا جتنے کیسے زیادہ آئیں گے اتنے ٹیسٹ ہمیں زیادہ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اور اس وقت جو مسئلے ہمارے لیے بننے میں وہ بڑے شہر ہوں گے لہور اس یوزول لیڈ کر رہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ لہور کے اندر ہی ہوتے ہیں اگر میں کہوں گے جی اس وقت ہم ایک لاکھ دس ازار کے قریب پہنچے ہوئے ہیں ادھر میں سبب ہوتا ہوں جی جی اس میں ففٹی فائل تھاؤزن جو ہیں وہ لہور کی ہوتے ہیں بلکل صحیح باقی پر ریشو آلوز یہ ہوگی تقریبا پچاس فیصد ریشو لیکن اس مرتبہ جو ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی والی بات ہے وہ یہ کہ ملتان کی طرف مریضوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ رہی ہے اور نیچولی اور اور جو بڑے شہر ہیں جس طرح راولپنڈی کے اندر تعداد بہت بڑی ہے فیصلہ باد میں پھر اس کے علاوہ گجنا والے کے اندر بھی تعداد بڑی ہے یہ نے بڑے شہروں کے اندر ہمارے لیے زیادہ پرابی اور چیلنج زیادہ نیچولی وہاں ہی اس لیے چیلنج ہوتا ہے کہ آبادی آپ کی زیادہ تر آپ کا پتہ ہے بہت حد تک آبنائزیشن ہوئی ہے بازار زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ اپیکٹس نہیں آئے ہیں ملے لیے سب چیزیں دیفنیٹی اندرسٹینڈیبل ابھی میں جو ایک عام آدمی کے طور پہ ہم سب گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بہت سری چیزیں بازے نہیں ہیں کرونا کے حوالے سے مثال کے طور پہ کیا اس کا تعلق موسم سے ہے کیا اس کا تعلق بہت زیادہ گیترنگ سے ہے یعنی ہم نوملی سنتے تو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صرف ماسک پہنیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن کو کرونا ہو گیا ہے انہیں ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انمیون سسٹم بہتر ہو گیا انٹی بارڈیز بن گئی بہتر تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کو باقی بیماریوں کی جرح نہیں معلوم اس حوالے سے تو شاید ڈاکٹرز بھی میرا خیال ہے اس وقت کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح کا جواب نہیں دے سکے گی بجاہ یہ کہ ایک نیا ہی بابا ہے جس کی باقاعدہ ہر وقت مسلسل رسرچ ہو یہ بھی پچھلے دنوں اپکس میٹنگ کے اندر ایک ہمارے جو رسرچ سامنے آئی ہے وہ بڑی اہمتھی وہ دیکھا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اندر سمٹمز نہیں ہیں ان میں بہت کام انٹی بارڈیز ہیں جن کے اندر زرہ موڈریٹ سمٹمز ہیں ان کی انٹی بارڈیز بڑھ گئی جن کا سویر ہے چانسز یہ ہیں کہ جن کے سویر ہیں ان کی سادھا انٹی بارڈیز بنے گی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ how long will these انٹی بارڈیز یعنی کیا یہ دو مہینے رہیں گی یہ چھے مہینے رہیں گی یہ کتنا عرصہ آپ کو پروٹیک کر سکتی کیا تاہیات کے لیے ہیں اس کے لیے سب کچھ کہنا بہت مشکل ہے تبی یہ بات کہنا جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو ابھی تو ہمارے پاس کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آئندہ نہ ہو پروblem یہ ہو رہی نا ابھی تھوڑی در پہلے مجھے ایک صاحب بڑی کوٹکے انہوں نے جبھی ڈال لیا انہوں نے کہا اوہ میں نو جی ہو گیا ہے کوئی مسئلہ آلی کھلنی ہے ان کے لیے ان کے لیے فیئر یا خوف ختم ہو گیا انہوں نے کہا مجھے اب ہو گیا ہے تو آل ہو گیا ہے یہ ہر طریقے سے ہمیں پرہر سکنا چاہیے ایک آپ کو اپنی طرز زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی آنے اور وہ طرز زندگی جو ہے اس کی تبدیلی اس وقت تا ضروری ہے جب تک ویکسین نہیں آئے گی اور ہم کسی طرح سے ری اشور نہیں ہوں گے کہ ویکسین کی وجہ سے آپ یہ سیچویشن کنٹرول کر سکے اس لیے ماس پہننا یہ تو پروون فیکٹ ہے کہ سیمٹی پرسنٹ آپ کی انفیکشن ستر فیزت آپ کی انفیکشن کنٹرول ہو سکتی ہے اگر آپ ماس پہنے اگر ہو گی بھی تو اس کی جو انتنسیٹی ہے کیونکہ کم ویرس جائے گی اندر اس کی انتنسیٹی اتنی زیادہ نہیں ہو گی دوسری امپورٹنٹ ایک سوشل دسنسیگ کچھ ہرسیہ کھانا ہماری دوسری کے گلے نہ لگیں اور ہاتھ نہ ملائیں تو میرا خیال ہے ہماری دوستیوں میں اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا اور خاص طور پر علماء بھی جب کہہ چکے ہیں اس وارے میں اور پرکرام میں بار بار میں یہ کہتی ہوں خاص طور پر اپنے ماں باپ کو جو گھر کے بوڑے ہیں ان کو تو بالکل ہی نہ ملیے وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ولربل ہیں خدا نہ خاصتہ ان کو لگا انفیکشن تو ان کی سیریس ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں صفائی نسوے ایمان ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا سینٹائزر استعمال کرنا ان چھوٹے چھوٹے اقدام سے آپ بہت فرق لاسکتے اور ہم بہت حد تک انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل آخر میں کیا کوئی ایسی شکایات آپ کو بھی مل رہی ہے بکل معاشرہ کے اندر بہت ساری چہمب ہوئی ہیں کہ ایک جگہ سے ایلان مسک کا ایک ٹوئیٹ اس نے بھی بہت بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیا کہ ایک ہی دن میں چار ٹیسٹ انہوں نے کروائے اور دو نیگٹیو تھے دو پوزیٹیو تھے ایک ہی شخص کے پاکستان میں بھی ہم ایسی بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں جس سے کنفیوژن بڑھتا ہے اور لوگ پھر زیادہ غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں اس میں بہت اصل دیں گے اس کی کوئی آپ کو کوئی شکایت ایسی ملی یا بہت شکایت لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کی جو تیسٹ ہے جس کو ہم پی سیار پر نہیں کرتے ہیں اس کی سپیسیٹی جو ہے ہی ستر فیصد یعنی یہ ہے کہ ہم ستر فیصد تو پہ کرلیں گے ڈیزیز کو تیس فیصد چانسے نہ کریں اچھا فالس نیگٹیو آنا کہ زیادہ چانسے ہے there are more chances that the patient might have a فالس نیگٹیو رہا گے تو اگر کسی بندے نے چار ٹیسٹ کرائے ہیں دو پوزیٹیو آگے ہیں تو اس کو پوزیٹیو ہی سمجھے کیوں نیگٹیو والے کو بھول گیا ہے نیگٹیو والے that could be a فالس نیگٹیو تیسٹ ٹھیک ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے تیس پرسن کا نیگٹیو آ سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ستر فیصد سپیسیپسیٹی ہے مطلب ہم ہمیں یہ پتا کہ ہمیں ستر فیصد تک ٹھیک ریزولٹ دے گا بلکل سی لیکن تیس پیسیٹ ممکن ہے اور اس تیس پیسیٹ کی وجہ سے آپ کو احتیاط نیش ہوڑنی ہے تینکیو سو مجھ بہت شکریہ اچھا لگ آپ سے بات کریں جناب اب ہم بڑھ رہے ہیں آج کے سریعام کے اختتام کے جانب آج صبح سے ہم نے اس کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا مختلف لوگوں سے بات کی اور پروگرام کے درمیان میں ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ٹیم سریعام کے نمائندوں نے بڑی جان فشانی سے بہت مشکل کا سامنا کرتے ہوئے پانچ مختلف اداروں سے کرونا ٹیسٹ کروائے یہ جانچنے کے لیے کہ کرونا ٹیسٹ کی ایکوریسی کیا ہے یعنی اگر پانچ جگہ سے کرونا ٹیسٹ کروائے جائے تو کیا پانچ کی پانچ جگہوں سے نیگٹیو آئے گا یا ان میں سے کچھ جگہوں سے پوزیٹیو اور کچھ جگہوں سے نیگٹیو ریزلٹ آئے لیکن پانچ کے پانچ ٹیسٹ ہمارے نمائندوں کے نیگٹیو آئے وچھ مینز کہ کافی حد تک کرونا کا جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے پاکستان کے اندر جو مختلف لیبارٹریز ہیں جو ٹیسٹنگ کٹس استعمال کی جاری ہیں ٹیسٹنگ کے لیے جو مشینہ استعمال کی جاری ہیں جو سٹاف یہ ٹیسٹ کر رہا ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہے اور کسی بھی ایک ایسی خبر کی بنیاد پر کہ جس میں ایک ہی شخص کا ایک لیبارٹری کا ٹیسٹ نیگٹیو اور دو فری لیبارٹری کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہو ہمیں یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ کرونا مکمل طور پر ڈراما ہے سو خدا کے لیے کرونا کو سنجیدہ لیجئے جتنا ممکن ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے یہ آپ کے اور آپ کے پیاروں کی زندگی کا سوال ہے خدا کے لیے پاکستان کا سوچئے پاکستان کی معیشت کا سوچئے پاکستان کے مزدوروں کا سوچئے پاکستان کے تاجروں کا سوچئے کیونکہ ان سب کا روزگار ان سب کی زندگیاں پاکستان کی معیشت اس کرونا کے پھیلاو یا عدم پھیلاو سے وابستہ ہے سو آئے ہوب ہم سب لوگ انشاءاللہ بہتر پاکستانی کے طور پر اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کرونا کو شکست دیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان زندہ